السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث عبد الرحمن عید کے دن ہمیں ایک افسوس ناغ خبر ملتی ہے کہ چار نوجوان جن کی لاشے گاڑی سے برامد ہوئی وہ نوجوان آپس میں رشتہ دار بھی تھے بچپن کے دوز بھی تھے پولس نے جائے وقوع پر پہنچ کے لاشے اپنی حراست میں لے لی اور جب تفتیش ہوئی تفتیش کرنے کے بعد گاڑی سے کچھ بوتلے برامد ہوئی کچھ کرسٹل کے پائپس برامد ہوئی کچھ پیکٹس ملے اور جب پولس نے اپنی حتمی رپورٹ بنا کر پیش کی اور پتا یہ لگا کہ جو وہ نوجوان تھے ان کی موت نشے کی زیادتی کی وجہ سے بھی تھی انہوں نے اوورڈوز نشہ لے لیا تھا وہ لڑکے کافی عرصہ سے نشہ آور جو چیزیں ان کا استعمال کرتے تھے اور آئیس کرسٹل ایک خطرناک جان لیوا نشہ ہے جو کہ انسان کی شریعانوں کو کمزور کر دیتا ہے تو ان لڑکوں نے اس کا استعمال اوورڈوز کر دیا تھا عید ہے آپ کو بتا ہے نوجوان اس طرح کی آج کل جو ایکٹیویٹی میں کافی سرگرم ہیں اور وہ انہوں نے اوورڈوز نشہ کیا تو نشہ کرنے کی وجہ سے ان چاروں نوجوانوں کی موت واقع ہو گئی جو کہ عید کے روز ایک افسوسناک خبر تھی کہ ان کے گھر میں صفے ماتم بج گیا ہوگا کوہرام مج گیا ہوگا کہ جب نوجوان بچوں کے لاشے ان کے گھروں میں پہنچی ہوں گی تو کیا عالم ہوگا ان کے والدین پر تو یہ ہمارے جانب سے ایک پیغام ہے ایک میسج ہے کہ احتیاط کیے کریں اپنی اولاد کا اپنے اردگرد کے محول کا دیہان رکھیں کہ آپ کے کوئی پیارے آپ کے چانے والے کوئی اس طرح کے نشے کے لط نہ لگ جائے اس کا شکار نہ بن جائے اب بسکلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرسٹل نشہ ہوتا کیا ہے کرسٹل نشہ ایک انتہائی جان لے اور خطرناک نشہ ہے جیسے کہ عام طور پر دوسری منشیات ہیں چرس ہے افیم ہے جو کہ پودو اور جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہیں وہ اس کو سلو پوائزنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت طویل عرصے تک سلو 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 انسان کی جان لے وہا وہ نشہ بن سکتا ہے لیکن کرسٹل جو ہے آئیس یہ ایسا نشہ ہے جو کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے ایسے کیمیکلز جو خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں ان سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں نمک اور چینی کے جو ذرات ہوتے ہیں اس کے مانند ہوتے ہیں تو لوگ اس کو یا تو اپنی پائپ لے کے کرسٹل کا ناک کے ذریعے انہیل کرتے ہیں یا سگریٹس میں انہیل کرتے ہیں یا پھر انجیکشن میں انہیل کرتے ہیں یہ نشہ جو ہے یہ آج کل یونیورسٹیز اور کالیجز میں جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ نشہ کرنے والا انسان جو ہے وہ چوبیس سے ارتالیس گھنٹے تک جاگتا رہتا ہے اور چوبیس سے ارتالیس گھنٹے جاگنے کی جیسے اس کا دماغ جو ہے وہ تیزی سے ورک کرتا ہے جب وہ نشہ کی کیفیت میں ہوتا ہے نشہ کی حالت میں ہوتا ہے اس کا دماغ ایکسٹرا تیز چل رہا ہوتا ہے اور آج کل نوجوان میں ایک کمپیٹیشن ہے کہ ہمارے گریڈز اچھے ہیں تو کچھ نوجوان اس نشہ کو اس وجہ سے بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو رہے اچھا کام کرے اور کچھ جو ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بھی نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں اب یہ نشہ کا لط لگتا کس طرح کالج یونیورسٹیز میں نشہ پہنچتا کس طرح سے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو یہ نشہ آور جو گینگز ہیں جو مافیا نشہ آور جو منچیات ہیں وہ فروش کر رہے ہیں ایسے کرسٹل وغیرہ یہ پاودر وغیرہ سیل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے گروہ کا بندہ پڑھا لکھا کوئی کینیڈیٹ جو ہوتا ہے اس کو وہاں پہ کالج یونیورسٹی میں ایڈبیشن دلواتے ہیں جس کے ذریعے وہ وہاں پہنچتا ہے اور جب وہ ایک دوستوں میں یا کسی گیادرنگ میں بیٹھتا ہے تو وہ آنے والے جو نئے لڑکے ہوتے ہیں ینگ ایج ہوتی ہے اتنا کوئی آپ کو پتا ہے کوئی سمجھ بھوج نہیں ہوتی کہ کون اچھا ہے ہر کسی پہ تو آج کل زیادہ تر لوگ اندھا اعتماد کر لیتے ہیں بعد میں جب مو کی کھاتے ہیں تو پچھتاتے ہیں کہ کاش اس وقت سوچا ہوتا خیر وہ جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد وہ آپ سلو سلو اس کو نشے کا عادی بناتے ہیں کیونکہ جب سٹارٹنگ میں نشہ ہوتا ہے وہ آپ کو ریلیکس کرتا ہے آپ کی باڈی کو ریلیکس کر دیتا ہے آپ کے جو پٹھے ہوتے ہیں ان کو بلکل ریلیکس کر کے چھوڑ دیتا ہے ہم نے ایک ڈاکٹر سے بھی اس بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا کہ یہ نشہ جو ہے یہ بہت تیزی انسان کے جو جسم کے اضائے ان کو ڈسٹرائی کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نشہ نہیں ملتا تو آپ پاگل پن کی طرف بھی جانے لگتے ہیں آپ پاگل ہو جاتے ہیں آپ کا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے اور جب آپ کو نشہ مل جاتا ہے تو آپ کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے بارہ گھنٹے تک اس نشہ کا اثر آپ کی جسم میں رہتا ہے آپ کا دماغ ایکٹیف ہو جاتا ہے آپ جسم کی جو صلاحیت ہے وہ ایکسٹرائی محسوس ہوتی ہے کہ آپ میں طاقت زیادہ آگئی ہے اور آج کل زیادہ تر جو جنریشن ہے وہ جنسی تسکین کے لیے بھی کرسٹل اور آئیس کے نشے کا زیادہ استعمال کر رہی ہے اور اسی لیے جنریشن میں جو ہے خاصہ مقبول ہے آنے والی جو ہماری نشہ لیوپ نے آپ کو اس طرح کے نشہوں سے تباہ کر رہی ہے جتنی بھی پورش یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہ نشہ سارے عام ہوتا ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے ارزگرد کے محول کو دیکھنا چاہیے جب ایک اسادزہ کلاسٹروم میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ محول دیکھتے ہیں تو ان کو سامنے نظر آتا ہے کہ میرا کون سا جو سٹوڈنٹ ہے وہ اگدم زیرو ٹو ٹین ہو گیا ہے اگدم ایکٹیو ہو گیا ہے کیا وجہات ہیں ہمارے اسادزہ کو بھی چاہیے کہ وہ نظر رکھیں کہ ان کے جو کلاسٹرومز ہیں ان میں کون سا سٹوڈنٹ جو تھا وہ ہنڈرڈ سے اگدم ففٹی پہ آ گیا ہے ففٹی سے زیرو پہ آ گیا ہے اس کی کیا وجہات ہیں سٹوڈنٹ سے پوچھا جائے اور اب اس پہ جو ہے وہ ڈریک کنٹرول جو ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں لیکن بلکل آپ یقین کریں کہ ہماری پولیس بھی جو ہے وہ سمجھے گھفلت میں ہی ہے وہ اتنا ان لوگوں کے اوپر چیک ان بیلنس نہیں کر رہی کہ یونیورسٹیز میں جا کے چیک کیا جائے کالجز میں جا کے دیکھا جائے اگر ہمارے ملک میں ان چیزوں کو چیک ان بیلنس کیا جائے ان پر پوری نظر سانی کی جائے تو یہ جو چور نوجوان گجرہ والا میں فوت ہوئے ہیں جوان تھے چاروں ان کی جو موت واقعہ ہوئی ہے اور وہ نوجوان آج ہم سب میں موجود ہوتے تو ہمیں اپنے پیارے اپنے معصوم جو عزیز کے ہمارے دوست ہیں ہمارے عزیز و اقارب ہیں اگر کوئی ان کو ایسی لٹ لگ گئی اب تو ان کے جو سینٹرز ہیں وہ بھی قائم کر دیئے گئے ہیں وہاں پر بھی ان کا علاج چل رہا ہے ہم ان کو وہاں بیچ کے ان کا ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر ٹریٹمنٹ نہ صحیح کم از کم ہم ان کی روگ تھام کرنے کے لئے اپنا ایک اقدام لے سکتے ہیں اپنی جانب سے ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو اپنے اردید نظر رکھیں خدارہ اپنے پیاروں پر بھی رحم کریں اور اپنی جانوں پر بھی رحم کریں اس طرح کے نشاور چیزوں کا استعمال ترک کر دیں کیونکہ یہ ہمارے نقصان دے ہیں اسے کے ساتھ اپنے مذبان کو اجازہ دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری ایک نئی ویلوگ کے ساتھ آپ کے لئے 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 لئے